موسیقی اسلام علیکم آرین نیوز کے ساتھ میں ہوں شمالہ صدف آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے سابق وزیعظم عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کاروائی پر رد عمل کا اظہار کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاتون جج کو دھمکی دینے سے متعلق توہین عدالت کے کیس کی سماعت ہوئی اور عدالت نے چیئرمن پاکستان تیرک انصاف عمران خان کو سات روز میں دوبارہ جواب جمع کرانے کی محلت دی ہے امریکہ میں ٹیمارٹو سے بھرے ٹرک کو حاصلہ پیش آنے کے باعث سڑک پر ٹیمارٹر بکھیر گئے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹرک کو حاصلہ ریاست کیلیفورنیا میں پیش آیا جہاں ٹیمارٹروں سے بھرا ہوا ٹرک حاصلہ کا شکار ہوا جس سے موٹر ویپر تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار سے زائد ٹیمارٹر پھیل گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق موٹر ویپر پھیلے ان ٹیمارٹروں کی وجہ سے سات گاڑیوں کو حاصلہ بھی پیش آیا جس میں تین افراد معمولی زخمی ہوئے پین میں شدید خوشک سالی کے نتیجے میں قدیم یادگارے منظر آم پر آگئے ہیں اس پین میں خوشک سالی کے باعث پانی کے زخائر میں نمائی کمی آئی ہے اور اس کے نتیجے میں زیر آب موجود ایک صدیوں پرانا چرچ اور ایک پرہ سرار پتھروں کا کامپلیکس تریافت ہوا ہے خوشک سالی کے باعث اس پین میں شہروں اور فارمز کے لیے پانی کی فرامی میں 64 فیصد کمی آئی ہے بھارت کی سیاسی جماعت بھارتی ایجنتہ پارٹی کی رکم ونیتہ اگربال کو سات ماہ کے بچے کو اگوا کرنے کے الزام میں گرستار کر لیا گیا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بچہ ایک ہفتے سے لاپتہ تھا جسے بی جی پی لیڈر سے برامت کیا گیا اور اسے والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق بیٹی ہونے کے باوجود فیروز آباد کی کانسلر ونیتہ اگربال اور اس کے شوہر کرشنا اگربال نے بچے کو ایک لاکھ اسی ہزار بھارتی روپے میں خریدا تاہم واقعہ کا علم ہونے پر بروقت کاروائی کر کے بچے کو بازیاب کر آیا گیا ایک کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کمپنی نے حاصلاتی طور پر ایک کروڑ سے زیادہ ڈالرز ایک خاتم کے اکام میں منتقل کر دیئے اور اس غلطی کا علم اسے سات مہینے تک نہیں ہوا کرپٹو ڈاٹ کوم نامی کمپنی کو مہی دوہزار اکیس میں دس کروڑ ڈالرز کا ری فرنڈ کرنا تھا مگر اس نے غلطی سے ایک کروڑ پانچ لارڈ ڈالرز آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون تھیوہ مانوگاری مانیول کو ٹرانسفر کر دیئے کرپٹو ڈاٹ کوم آسٹریلیا میں فورس جی ایف ایس کے نام سے کام کرتی ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس غلطی کا علم کمپنی کو سات ماہ بعد دسمبر دوہزار اکیس میں ہوا پیغام رسائی کی اپلیکیشن ووٹس ایپ نئے فیچر اور ایپ کی بہتری کے لیے کام کرتا رہتا ہے ملٹی ڈیوائس کے اپگریڈ ورزن تیار کرنے کے اعلان کے بعد اب ایپ سارفین کی دلچسپی بڑھانے کے لیے کچھ نیا مطارف کرانے جا رہی ہے بیٹا انفو کی رپورٹ کے مطابق اپلیکیشن آنے والے کچھ روز میں سارفین کے لیے اپنی ہی چیٹ مطارف کرائے گی یعنی سارفین ایس ایم ایس کی طرح ووٹس اپ پر بھی خود کو میسیجز بھیسکیں گے ایپل کو آئی فونز آئی پیڈز اور میک کمپیوٹر ڈیوائسز کے لیے جانا جاتا ہے مگر مستقبل قریب میں یہ کمپنی ایک نئی ڈیوائس کو پیش کرنے پالی ہے ایپل کے مکس ریالٹی ہیڈ سیٹ کے بارے میں رپورٹ 2021 سے سامنے آ رہی ہیں مگر اب معلوم ہوا کہ ایپل کی نئی نسل کی ڈیوائس کا نام کیا ہوگا انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پروگرام کی بحالی کے بعد پاکستان میں ڈالر کی قدر میں آج کمی دیکھی جا رہی ہے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے بعد منگل کے روز بھی انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی اور ڈالر ایک روپے اناسی پیسے سستہ ہونے کے بعد دو سو بیس اشاریہ بارہ روپے پر بند ہوا پاکستانی نزاد برطانوی باکسر آمیر خان نے پاکستان کے سلاب متاثرین کے لیے پانچ ملین روپے دینے کا اعلان کیا ہے باکسر آمیر خان نے پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان کی جانب سے سلاب زدگان کے لیے منقضہ فنڈ ریزنگ تقریب لائف ٹیلی تھون کے دوران پاکستان کے سلاب متاثرین کے لیے پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا آمیر خان نے عمران خان کے سلاب زدگان کے لیے ٹیلی تھون کے دوران کال کی اور عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے فوری پچاس لاکھ روپے کا اعلان کیا ادھاکارہ افت عمر نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی ٹیلی تھون مہین پر تنقید کی ہے سوشل میڈیا پر پوست پہ افت عمر نے سوال کیا کہ ایک گھنٹے میں اربوں روپے اکھٹے کر سکتے ہیں تو چار سالہ دور حکومت میں پچیس ارب ڈالر کرزہ کیوں لیا تھا ہیڈ لائنز آپ نے ملائزہ کی نیوز سٹوڈیو میں فل بک اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آر این ای نیوز موسیقی